مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانوں کو سیون شریف سے ادریس پائی کا سلام قبول ہو مرشد سخیلال شباز کلندر کے سات سو باہتر وے عرص مبارک کے سلسلے میں جو تاریخیں انگریزی اور عربی کلنڈر کے حساب سے بنتی ہیں وہ اس سلسلے میں اپنے کلندری بھائیوں کو آگاہ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانے خصوصا پجاب سے تعلق رکھنے والے جب عرص مبارک کے لئے نکلتے ہیں تو شب برات منا کر وہاں سے نکلتے ہیں یعنی پندرہ شبان کے دن کو نکلتے ہیں تو شب برات کب ہوگی پندرہ شبان کا دن کب ہوگا اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور عرص مبارک کی پہلی رات کس تاریخ کو ہوگی اور پہلی دھمال کس تاریخ کو لگے گی دوسری تیسری دھمال کی تاریخیں بھی انگریزی کلنڈر کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں مرشد سخیلال شباز کلندر کی عقیدت بندوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں شب برات کے سلسلے میں جو پندرہ شبان کے چاند کو منائی جاتی ہے اتوار کا دن ہوگا پنچیس فروری پچیس اور چھبیس فروری کی درمیانی رات کو شب برات منائی جائے گی اور جو مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانے شب برات منا کر پندرہ شبان کو مرشد سخیلال شباز کلندر کے عرص مبارک میں شمولت کے لیے میلے میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں ان کو چھبیس فروری پیر والے دن نکلنا ہے عرص مبارک کی پہلی رات اٹھارہ شبان کا چاند بدھ کے دن اٹھائیس فروری کو دن دھلنے کے بعد دن گزرنے کے بعد آسمان پہ اٹھارہ شبان کا چاند ہوگا اور مرشد سخیلال شباز کلندر کے ساتھ سو بہتر وے عرص مبارک کی پہلی رات ہوگی جبکہ اٹھارہ شبان کا دن یعنی پہلی دھمال جمعہ رات کو انتیس فروری کو انشاءاللہ مرشد سخیلال شباز کلندر کے قدیم علم پا کے نیچے دھمال صبح سے شروع ہو جائے گی عرص مبارک کی دھمال صبح کو قدیم علم پا کے نیچے روزانہ بجائی جاتی ہے جس کو میلے کی دھمالیں کہتے ہیں باقی مرشد کی دربار میں جو روزانہ شام کو دھمال ہوتی ہے وہ دھمال الگ ہے اور میلے والی دھمال صبح کو بجھتی ہے جو پہلی دھمال ہوگی مرشد سخیلال شباز کلندر کے سات سو بہتر وے عرص مبارک کی جو دو ہزار چوبیس میں اور چودہ سو پینتالیس سجری کو منایا جا رہا ہے اس کی پہلی دھمال انتیس فروری جمعہ رات کو صبح صویرے مرشد سخیلال شباز کلندر کے دربار میں دھمال بجے گی صبح دن نکلتے ہی دوسری دھمال انیس شبان کو جمعہ کا مبارک دن یکم مارچ کو تیسری دھمال بیس شبان ہفتے کا دن دو مارچ کو مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانے اپنے اپنے علاقوں سے کوئی ایک دن پہلے نکلتا ہے کوئی دو دن پہلے نکلتا ہے کوئی تین دن پہلے نکلتا ہے جس تاریخ کو جس وقت کو اپنے کلندری بھائی اپنے اپنے علاقوں سے نکلتے ہیں وہ اپنے حساب سے نکلیں مرشد سخیلال شباز کلندر کے دیوانوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاریخ میں نے بتا دی ہیں ستائیس رجب کی اگر بات کی جائے تو ستائیس رجب سات اور آٹھ فروری کے درمیان منائی جائے گی شبہ محراج یا مرسل سخیلال شباز کلندر کا جس رات کو غسل مبارک ہوتا ہے تاج پوشی ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ حکومت کی طرف سے الیکشن بھی اسی رات کو اسی دن کو تیپ آئی ہے تو بہت سادہ پریشانی ہوئی ہوگی بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرمائے